اللہ کو راضی کرنا جو لوگ چھوڑ جائیں انہیں آپ بھی چھوڑ دیں جو توڑ جائیں انہیں ماف کر دیں جو الفاظ سمجھ نہ سکیں ان کے سامنے خاموسی افتیار کر لیں جو جہاں ہیں اسے وہیں رہنے دیں پس یہ یاد رکھیں کہ ہر کسی کو راضی کرنا آپ کے بس میں نہیں ہے اور نہیں ضروری ہے بس اللہ پاک راضی رہے یہی پاک بھی ہے خاموس لوگ خاموس لوگ دراصل اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں الجھائیں ان کی پترت کا ساشا نہیں ہوتا اگر ان پر زیادتی یا ظلم مسلط کر بھی دیا جائے تو وہ مخلص وظاہر دے کر خاموس ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا مقدمہ لڑنے والا خود اللہ تعالی ہوتا ہے اور فرشتے اس کے حق میں دعائیں کرنے والے ہوتے ہیں ہم جان ہی نہیں پاتے کہ خاموس لوگ کتنے طاقتور اور اختیارات کے مالک ہوتے ہیں جب جو علیہ خانہ یوسف علیہ السلام کو بہکانا چاہا تو تمام دروازے بند چھے حضرت یوسف علیہ السلام کو پتا تھا کہ دروازے بند ہے آپ پھر بھی دروازوں کی طرف لگ کے ایک ایک کر کے سارے دروازے کھنتے گئے جب کبھی تمہیں لگے کہ تمہارے لیے دروازے بند ہے تو بس اتنا جان لینا کہ تمہارا اور یوسف علیہ السلام کا خدا ایک ہی ہے اچھی ماں کی تربیت عورت کی عزت کرو اس لیے نہیں کہ وہ عورت فیبل کی یہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کی تربیت ایک اچھی ماں نے کی ہے اداس مت ہو اللہ سے مانگنا ہر کسی کے نصیب میں نہیں ہوتا اگر تم مانگ رہے ہو تو یہ اللہ کی دلی ہوئی توفیق ہی ہے تو پھر اداس مت ہو جس نے توفیق دی ہے وہ بہترین وقت پر قبول بھی ضرور کرے گا شوہر کی محبت عورت کی زندگی میں نماز اور قرآن کے بعد اگر کوئی سکون دینے والی چیز ہے تو وہ اس کے شوہر کی سچی اور پاک صاف محبت ہے ذہن سکون اے اللہ مجھے آنے والے بہترین دن عطا فرما اور میرے نصیب میں ایسا لکھ دے جس سے میرا دل لکھر سو مجھے ذہن سکون عطا کر اور میرے معاملات کو آسان کر دے آمین سمہ آمین میں راج ہوں تیری رضا میں میرے مولا لیکن یہ آنکھ بھیگ جاتی ہے اپنی زندگی میں ایسے دوست و غصہ مل کیا کرو کبھی وہ آئے نہ ہو اور کبھی وہ شایہ ہو کیونکہ آئینہ جھوٹ نہیں بولتا اور سایہ ساتھ نہیں چھوڑتا غصہ ہمیں سا تنہا آتا ہے لیکن جاتی ہوئے اپنے ساتھ عقل سمجھ اخلاق ذہانت اور سخصیت کی خوبصورتی بھی لے جاتا ہے زندگی ہمیں سا کچھ نیا دکھائے گی کبھی ہنسائے گی کبھی روڑائے گی اس پر مت بھروسہ رکھنا یہ زندگی ہے نہ جانے کس مور پر اکیلہ چھوڑ جائے گی جب مسئلے نہ ختم ہوتے ہو اور نہیں حل ہونے کا نام لیتے ہیں پھر استغفار اور دلد فاق کو تھام لیں اللہ ہر چیز سے نوازتا جائے گا پریشانی سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی کو خالق کے مرضی کے مطابق بشر کرے جیوت عمل کو کھا جاتا ہے جھوٹ ریز کو کھا جاتا ہے غصہ عقل کو کھا جاتا ہے تقبر علم کو کھا جاتا ہے اگر آپ کی ساتھ نہ انصافی اور زیادت کی خل ہو جائے تو صرف اتنا سوچ کر خاموس ہو جانا کہ جو جات اوپر بیٹھی ہے وہ وقت بے نیاز ہے کسی کی نظر میں اچھے تھے کسی کی نظر میں برے تھے اقبال حقیقت میں جو جیسا تھا ہم اس کی نظر میں برسے تھے آپ کے اخلاق کی قدر بھی لوگ اس وقت کریں گے جب آپ کے پاس دولت اور طاقت ہو گریب کتنا ہے اس اخلاق کو لوگ اس کے اخلاق کو اس کی مضبوری سمجھتے ہیں وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختار میں نہیں وقت انسان کو مضبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے کسی کو تم دن سے چاہو اور وہ تمہاری قدر نہ کرے تو یہ اس کی بدقسمتی ہے تمہاری نہیں مت کرنا غرور تبھی اپنے آپ پر ہے انسان رب نے تیرے جیسے نجانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرستے آمین کہیں کل کی فکر مت کرو جس رب نے آج تک سنبھال لیا ہے وہی کل بھی سنبھال لے گا جب انسان خاموس ہو جائے اور اپنے حق کے یہ بھی نہ بولی تو سمجھ جاؤ وہ اپنے اندر بہت کچھ دخن پر چکا ہے جھوٹ پر بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے خود بولو تو میچھا لگتا ہے اور کوئی دوسرا بولے تو کروا لوگ اکثر نرم لہجوں سے کتنی سکت بات کر جاتے ہیں کہ ان کے لفتوں کے تفیس بھولانے میں ساری عمر لگ جاتی ہے کتنی بھی بڑے سکولیا کالیج میں پڑھو لیکن انسان بننے کیلئے قرآن پڑھنا ہی پڑھے گا جب تمہارے رسکے دار تمہارے خلاف بولی لگ جائے تو سمجھ جانا تم صحیح جا رہے ہو ان کے رسکے ہی آج کل رسکوں کا خون جا کرتے ہیں جو کسی کے ساتھ ان سے عدتی کر کے اپنے لیے عزت چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے انصاف کے ذریعے زلد دیتا ہے بتتمیجی ہر انسان پسکتا ہے لیکن کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے جہاں کنے کی بہترین زبا اپنا گریبان ہے اور رہنے کی بہترین زبا اپنی اوقات ہے بزرگ کہتے ہیں فصل رنگ بدلے تو کٹ لو لوگ رنگ بدلے تو چھوڑ دو جتنی مرضی عزت کر لو جتنا مرضی خیال کر لو کمزرگ لوگ آخر اپنے اوقات دکھا ہی دیکھتے ہیں ماں تو بار بار کیا جا سکتا ہے مگر بھروسہ صرف ایک بار آپ کا بہت زیادہ اچھا ہونا بھی آپ کو لے جوبتا ہے لمبا دھاغا اور لمبی زبان ہمیسہ الڑ جاتی ہے اس لئے دھاغا لپیٹ کر اور زبان سمیت کر رکھیں زندگی میں کسی بھی انسان کتنا قریب مت کرو کہ وہ آپ کو معمولی سمجھنے لگے جو لوگ آپ کو اپنی اوقات دکھائی تو آپ کو یقین کر لینا چاہیے کہ وہی ان کی اوقات ہیں دنیا میں بھولی جانے والی تمام زبانوں میں سب سے میٹھی زبان مطلب کی ہوتی ہے حضرت عزیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا یہ دنیا بھی کتنی عزیب ہے ایماندار کو بے وقع بے ایمان کو اقل مند اور بے حیاء کو خوبصورت تحتیل ہے حضرت عزیل رضی اللہ عنہ نے فرمایا تمہارا ایک رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تمہیں نہیں بھولتا رشتے فون کے وہیں احساس کے ہوتے ہیں اگر احساس ہو تو اجنبی بھی اپنے ہو جاتے ہیں اگر احساس نہ ہو تو اپنے بھی اجنبی ہو جاتے ہیں چار چیزیں سنبھال کر رکھو کامیابی تمہاری مقدر ہوگی نماز میں گل کو تنہائی میں سوچ کو محقل میں زبان کو اور راستے میں نگاہ کو خود کا دوسروں کے ساتھ مقابلہ کرنا چھوڑ دے سورج ہوئے اچاند اپنے اپنے وقت پر چمکتے ہیں تب ہی بھی خود کوئی اتنا قیمت سمجھنا کہ ہر کوئی تمہیں دل سے نکال دے کیونکہ یہ جس چیز کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے اکثر لوگ چھوڑ دیتے ہیں جھوٹ بہت تیری سے دورتا ہے لیکن منزل پر سچی ہی پہنچتا ہے آپ جو دیکھتے ہیں اس پر یقین مت کیجئے کیونکہ دیکھنے میں تو نمک بھی چینی کی طرح بھی لگتا ہے حضرت امام علیہ السلام نے فرمایا بے وقوف کرنج انسان وہ ہے جو اپنی بدکلامی پر فخر کرتا ہے زندگی سے اتنا پیار نہ کرو یہ کسی سے وفا نہیں کرتی موت کو کبھی مت دھولو یہ کسی کو دھوپا نہیں دیتی ہاں اسے ایک ایسی عبادت ہے فریض کے اسے لکھ نہیں سکتے سیطان اسے بگار نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا انسان کی تمام پریشانیہ دو باتوں کی بجو سے ہے تقدیر سے زیادہ چاہتا ہے وقت سے پہلے چاہتا ہے موسیقی موسیقی